کچھ بات کرتے ہیں این اے ایک سو بیس کے زمنی مارکے کی مریم نواز کا این اے ایک سو بیس کی انتخابی مہم چلانے کا فیصلہ مریم نواز کل اپنی والدہ کلسوم نواز کی انتخابی مہم کا آغاز کریں گی کل مزنگ میں شام چار بجے انتخابی دفتر کا افتتاہ کریں گی مریم نواز لندن نہیں جائیں گی بلکہ کیپٹن ریٹائیڈ سفدر کے ساتھ مل کر انتخابی مہم چلائیں گی اسی حوالے سے ہم مزید بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی این اے ایک سو بیس سے رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے نون لیگ نے بھی باقاعدہ مہم کا اعلان کر دیا ہے پی ٹی آئی کی تیاریاں کیسی ہیں یہ میرا خیال ہے ہماری تو مہم اب آدھے رستے میں پہنچ گئی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے تو مہم اس دن شروع کر دی تھی جس دن اعلان ہوا تھا الیکشن کے سکیٹیول کا اور الحمدللہ ہماری مہم بہت اچھی چل رہی ہے اور میں بڑی خوش ہوں کہ شکر ہے خدا کا کہ ہماری وجہ سے بچارے جو تاریخ یہ نون لیگ کے کارکن ہیں ان کی تو یہ اہمیت کچھ بڑھ گئی ہے اور اب مریم بی بی جو ہیں وہ آ رہی ہے اپنی والدہ کی کیمپین لڑنے بہت اچھی بات ہے دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ بڑی ایک مقدر سمانت ہوتی ہے اور ہر بندے کو مانگنی چاہیے یہ تو اچھا ہوا کہ میری دور ٹو دور جانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ حکمران خاندان جس طرح وہ فرماتی ہیں اور شہزاد عالیہ جو ہیں وہ گلی گلی پھریں گی ووٹ مانگنے کے لیے کتی اچھی بات ہے دیکھیں اس سے کم سے کم ووٹ کا تخدص جو ہے وہ تو بحال ہوا نا بیگو ڈوکس صاحب آپ ٹھیک فرماری ہیں لیکن کتنی امید ہے گزشتہ انتخابات کی بات کی جائے این اے ون ٹوئنٹی کی تو بہت بھرپور مقابلہ آپ نے لڑا امیہ نواز شریف صاحب کا اور اب جبکہ کلچوم نواز صاحب آپ کے مددیں مقابل ہیں تو کتنی پر امید ہیں آپ کہ ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا این اے ون ٹوئنٹی میں جی میں تو این اے ون ٹوئنٹی کا پتہ نہیں کیوں خام خیالی لوگوں کی ہے کہ یہ میری کلچوم نواز کے ساتھ یا مریم نواز کے ساتھ یہ مقابلہ ہو گئی یہ مقابلہ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کے ساتھ ہو رہے ہیں آپ کو کوئی اس کے بارے میں شک تو نہیں ہونا چاہیے اگر آپ مریم نواز کے آسف آسف جل لوگوں کو کھڑا دیکھا تو انفارمیشن منسٹر بھی وہاں تشریف فرما تھی پھر پرویز ملک صاحب بھی تھے جو تصویریں ہمیں دیکھی ہیں ہمیں آئی ہیں جو ان کے ساتھ اب مہم چلائیں گے جیسے پرویز ملک صاحب کو ذمہ واری دے رکھی ہے یہاں کے منسٹر جو ہیں وہ بیچ میں شامل ہیں ایمنیس شامل ہیں ایم پی ایس شامل ہیں تو یہ تو حکومت پنجاب کے خلاف ہم الیکشن لڑھ رہے ہیں ہمیں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ تھوڑی ہے یہ تو ہمیشہ سے اسی طرح کرتے آئے ہیں لوگوں کو ہمیں ایسی طرح کرتے ہیں جو رہے ہیں ہمیں گے